حاضر مجلس دروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ جاری ہے اور ہم لوگ اخلاق کے باب سے گزر رہے ہیں بس ہم اس کتاب کو یعنی بہت جل ختم کرنے والے ہیں یوں سمجھیں آپ اگلے ایک دو درست کے اندر ہماری کتاب انشاءاللہ جو ہے ختم ہو جائے گی تو اخلاق کے باب سے ہم گزر رہے تھے تو کچھ موٹی 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 باتیں یہاں پر آخر میں یا دیہانی کے طور پر کتاب والے بن باز رحم اللہ دے کر فرما رہے ہیں اس کے بعد جنازے کا مسئلہ آتا ہے جنازے کے بعد یہ کتاب ختم ہونے والی انشاءاللہ تو وہ موٹی موٹی باتیں جو ہم سب جانتے ہیں لیکن پھر بھی وہ یا دیہانی کے طور پر ریمینڈر کے طور پر ذکر کرنا مناسب سمجھ رہے ہیں تو آج ہم انہی باتوں کو آپ کے سامنے دورانے جا رہے ہیں سب سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں بن باز رحم اللہ کہ بھائی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ جب کبھی وہ ملاقات کرے تو سلام کرے جس سے ہم ملاقات کر رہے ہیں اس کو ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں ہر حال میں اس کو سلام کرنا چاہئے اور سلام کے سلسلے میں تو بات وعدے ہیں کہ چھوٹا آدمی بڑے آدمی کو سلام کرے چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے اور چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے اس طرح یہ سلام ہمیں ہماری زندگی کا حصہ بننا چاہئے اس لئے کہ سلام کرنے سے آپس محبت بڑھتی ہے تعلقات بڑھتے ہیں اور دشمنی عداوتیں کم ہوتی رہتی ہیں اور پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہم جب کبھی کچھ بھی کھانا ہو تو دائیں ہاں سے کھانا چاہئے دائیں ہاں سے پینا چاہئے تو گویا یعنی ہم جو کچھ کھا رہے ہیں جائے وہ کھانا ہو فروٹس ہو مٹھائی ہو سموسے ہیں سناکس ہیں چوکلیٹس ہیں بسکیٹس ہیں ہر چیز ہمیں سیدھے ہاں سے کھانا چاہئے اور سیدھے ہاں سے ہی پینا چاہئے لیکن عام طرح پر جو طبقہ یعنی دینی ماحول سے دور ہوتا ہے یعنی دینی ماحول میں اس کا اٹھنا بٹنا نہیں ہوتا ہے تو وہ طبقہ عام طور پر جو ہے لیفٹ ہینڈ سے کھاتا رہتا ہے لیفٹ ہینڈ سے پیتا رہتا ہے تو گویا وہ بھی ایک فیشن کے طور پر اس کو استعمال کر رہے ہیں جو کہ مکمل طور پر ہمیں آوائٹ کرنا چاہئے اور اگر ہماری محفل میں ہم سب سیدھا سے کھاتے رہتے ہیں پیتے رہتے ہیں لیکن کوئی ایک آدمی جو ہے وہ لیفٹ ہینڈ سے پیتے رہتا ہے اور کھاتے رہتا ہے تو اس کو اچھے انداز سے اور اچھے اخلاق سے اس کو وہاں پر اصلاح کرنا چاہئے اور ایسے اصلاح کریں کہ اس کو بھی شرمندگ نہ ہو اور اس کو بھی اپنی لاعلمی کا احساس نہ ہو اور اس پر شرمندہ نہ ہو بلکہ وہ اپنی اصلاح کر سکے اور فیوچر میں بھی اسی دیاز سے پی سکے کھا سکے اس انداز سے اس کی اصلاح کر لینا چاہئے اور جب کبھی کام شروع ہو تو ہمارا ہر کام بسم اللہ شروع ہونا چاہیے اور کوئی بھی کام ہمارا ختم ہو جاتا ہے تو وہ الحمدللہ پہ ہمارا کام ختم ہونا چاہیے محفل میں کبھی ہم لوگ چھینکتے ہیں تو ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے اور پھر دوسرا چھینکتا ہے وہ الحمدللہ کہتا ہمیں رحمت اللہ کہنا چاہیے پھر چھینکنے والا کہنا چاہیے ایک آدمی ایک بار چھینکا الحمدللہ کہا ہم نے جواب دیا پھر چھینکا پھر الحمدللہ کہا پھر اس نے ہم نے جواب دیا پھر چھینکا بار بار چھینک رہا ہے تو اس وقت ہر مرتبہ اس کو جواب دینے کے ضرورت نہیں ہے بس ایک دو بار تین بار تک ہم جواب دیں گے اس کے بعد پھر وہ مطلب فی الوقت یعنی وہ سردیس کا مقابلہ کر رہا ہے اس کو علاج کی تلقین کر دیں گے اور جتنی مرتبہ چھینکی اتنی مرتبہ بھی اس کو جو ہے یعنی وہ دعا پڑھنے کے ضرورت نہیں دو تین بار بس کافی ہے اس کے لئے اور اسی طرح کوئی مریض ہو جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی عیادت کرنا چاہیے اور وہ مریض ہمارے گھر میں بھی ہو سکتے ہیں دوست آباب میں ہو سکتے ہیں رشتار بھی ہو سکتے ہیں تو جو بھی بیمار ہو ہمیں اس کی عیادت کرنا چاہیے اور عیادت اگر کوئی کرتا ہے صبح میں کوئی کرتا ہے تو شام تک سپتر ہزار فریشتے اس کے حق میں دعا دیتے ہیں اور اگر کوئی شام میں عیادت کرتا ہے تو اس صبح تک ستر ہزار فریش سے اس کو دعا دیتے رہیں تو گویا عمل تو بہت چھوٹا ہے لیکن عجر بہت بڑا ہے یعنی کچھ عمل ایسے ہیں جو کام بہت چھوٹا ہے لیکن اس کا ریوارڈ اس کا بدلہ اس کی جزا اس کے نیکیاں بہت زیادہ ہیں ستر ہزار فریش سے اگر دعا دے رہے ہیں تو اس سے بڑا خوشنظیب اور کون ہو سکتا ہے ہم لوگوں سے درخواست کرتے رہتے ہیں کہ مل صاحب دعا کیجئے حضرت دعا کیجئے چاچا دعا کیجئے فلان دعا کیجئے جس سے ہم درخواست کرتے ہیں ان کی دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی نہیں پتا ہے لیکن یہ فریشتے ستر ہزار کی تعداد میں اگر دعا دے رہے ہیں تو مطلب اگر ایک فریشتے کے دعا قبول ہو جائے تو کامیاب انشاءاللہ تو عیادت یہ کام چھوٹا ہے لیکن درجہ اس کا سواب بہت زیادہ ہے اس کا ہم احتیم کرنا چاہیے جس سے ہم ملاقات کرنے جا رہے ہیں اس کے پاس بہت زیادہ دیر بینا بیٹھیں اگر وہ خواہش کرتا ہے بیمار کہ آپ میرے پاس بیٹھیں باتیں کریں تو اس کی خواہش کے مطابق اپنے ٹائم بڑھا سکتے ہیں لیکن اس کے ریکوست کیے بینا ہم لانگ ٹائم تک بیٹھنا وہاں پر مناسب نہیں ہیں اور اس کو اس بیماری کا تذکرہ کرتے ہیں اس کو ڈرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے ارے بھائی وہ تو چلا گیا اسی بیماری ہونے چلا گیا کام طرح پر اس طرح ڈر آکتے ہیں اس کے سامنے تو بیچارہ آورڈر جاتا ہے تو اس کو ہمت کی باتیں کرنا چاہیے بھائی یہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ شفا دے گا تو شفا کیوں سے ہمیں دعا دینا چاہیے اور اس کے پاس بہت زیادہ دیر تک ہمیں نئے بیٹھنا چاہیے مزید میں اگر ہم داخل ہو رہے ہیں تو سیدھے پیر سے ہم داخل ہوں گے اور جاہے مزید سے باہر نکل رہے ہیں تو ہم بائین پر سے باہر نکلیں گے اور مزید میں داخل ہونے کی اور نکلنے کے ہمیں دعا پڑھنے کا احتمام کرنا چاہیے گھر سے بھی نکلتے وnot دعا کرنا چاہیے بسم اللہ توقلتوا علاللہ اللہ حول ولا قوتہ اللہ بلالہ اس بات کی ہمیں یعنی ہمیشہ اس بات کا ہمیں احتمام کرتے رہنا چاہیے اور اسی طرح اگر کسی دوست کے پاس رشتار کے پاس کوئی خوشخبری آتی ہے تو اسے ہم مبارک بات دینا چاہیے اور کوئی شادی کی دعوت دیتا ہے تو اس میں جو ہے ان کو مبارک بات کی دعا دینا چاہیے ان کے علی برکت کی دعا دینا چاہیے کوئی مسئبت میں آتا ہے تو اس کی مسئبت میں ہمدرد اگزار کرے اور حمد افضائی کرے اس کا ساتھ دے سکے اس کو مشورہ دے اس کو تسلی دے جو ہم کر سکتے ہیں ایک مسئبت زدہ کے لیے ضرور اس کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے اور ہم کپڑے پہنے تو آداب سے پہنے اتاریں تو آداب سے اتاریں اور چپل جوتا ہم چپل پہنتے تو سیدھے پیر سے پہنے اور نکالیں تو پہلے بایاں پیر نکالیں اس کے بعد سیدھا پیر نکالیں یہ ساری 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 موٹی موٹی باتیں بن باز رحم اللہ جو ہے یہاں پر نکل کر رہے ہیں تو یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے زندگی کا حصہ ہونا چاہیے اور ہماری حیبٹ ہونا چاہیے ہماری عادت ہونا چاہیے عادت انٹینشن کے ساتھ ہونا چاہیے بھئی جو کر رہا ہوں سنت ہے یہ کر رہا ہوں اللہ کے رسول سلام کا طریقہ ہے اگر یہ انٹینشن کے ساتھ اگر ہماری حیبٹ ہو جاتی ہے تو ہم لانگ ٹیم تک عمل کر سکتے ہیں اور اس کا عجر بھی ہم کو ملتا ہے اگر عادت تو ہے انٹینشن نہیں ہے تو عادت تو چلتے رہتی ہے لیکن عجر سے ہم محروم ہو سکتے ہیں لہذا ہمیں عادت کے ساتھ انٹینشن نیت بھی پہلے سے ہونا چاہیے کہ جو کچھ کر رہا ہوں یہ صرف اللہ کے رسول کی اتباع میں ہیں اللہ کو خوش کرنا ہے نبی کی پیروی کرنا ہے اگر یہ سمجھ کر اگر ہم کرتے ہیں تو ہماری زندگی کی ساری چیزیں عبادت میں شمار ہوتی ہیں ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سوچنا بولنا جو کچھ ہم آج کر رہے ہیں وہ سب دین ہیں لیکن انٹینشن کے ساتھ ہونا چاہیے نیت کے ساتھ ہونا چاہیے اگر یہ ہے تو ہم ایک مومن کے زندگی پوری کی پوری عبادت میں شمار ہو سکتی ہے اس کی عادتیں بھی عبادت میں کنورٹ ہو سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی عادتوں کو عبادت میں کنورٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ